بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آج بھی مسلمان اس کو ازاد کروانے کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں یہودی حملہ کر دیں تو کیوں مسلمانوں کو اتنا درد ہوتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے مسلمان اس کا درد کیوں محسوس کرتے ہیں حالانکہ دنیا کے جس مرضی کونے میں ہوں مسلمان لیکن اتنا ہی درد محسوس کرتے ہیں جتنا کہ فلسطین کے مسلمان درد محسوس کرتے ہیں اتنی اہمیت کیوں ہے مسجد اقصہ کی اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو مشہور باقیہ ہے وہ یہ ہے کہ مراج کی رات جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو مسجد اقصہ کے اندر ان کا سٹے ہوا وہاں پر جتنے بھی کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی پیغمبر تھے ان کی امامت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہی مسجد اقصہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں اور قدم مبارک بھی کوئی عام قدم مبارک نہیں ہے ان قدموں سے لگی ہوئی مٹی کی یہ اہمیت ہے کہ مسلمان اس مٹی کو بھی اپنے سر کے اندر ڈال کر تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سر پہ کوئی تاج دنیا کا سب سے قیمتی تاج اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور ایک ایسا تاج جس کی پوری دنیا بھی خرید لی جائے تو اس تاج کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی یہ ہے وہ مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ مسلمانوں کو قبلہ اول بھی ہے پہلے مسلمان مسجد اقصہ کی طرف موں کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ قرار دیا ہوا تھا تو وہ پھر بعد میں تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا اب مسجد اقصہ کی اتنی اہمیت اتنی اہمیت اور وہی مسجد اقصہ جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں اس مسجد اقصہ کے اندر جوتے پہن کر گندے جوتے باہر سے آیا ہیں گندے جوتے لے کر مسجد اقصہ کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور اسی جگہ پر جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ایک لاکھ چوبیس زار نبی پیغمبروں کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہودی اپنے گندے ناپاک جوتے لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں یہودی اپنے ناپاک اور گندے جسم لے کر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس محجد اقصہ کے اندر اور حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں ان کی غیرت جاگتی نہیں ہے غیرت سوئی ہوئی ہے اور ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا مطلب جو مرضی ہوتا رہے ان کو کوئی فرق نہیں ہے کوئی نہیں آواز اٹھاتا اور گھر میں بیٹھ کر سب کہہ دیتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی آشک رسول نہیں ہے مطلب انہوں نے اپنا ایک پیمانہ رکھا وہاں اس کو ناپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں اتنا آشک رسول ہوں باقی سارے اتنے اتنے ہیں مطلب کون سا پیمانہ آپ کے پاس جس میں آپ کہہ دیتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی آشک رسول نہیں ہے کیسے کہہ دیتے ہیں سارے آشک رسول ہیں آپ سے بڑا کوئی کیوں نہیں ہے مطلب آپ عملی بھی طور پر بھی کچھ کر کے دکھاؤ صحابہ تھے تو وہ آشکِ رسول تھے ٹھیک ہے تھے کوئی شاک نہیں ہے لیکن غزوات میں نکلتے تھے ایک پکار کے اوپر حضور کی تلواریں لے کر گربار چھوڑ کر بچے چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کر یہ بھی نہیں تھا تو ہم تین سو تیرہ ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا آشکِ رسول پھر یہ تھے مطلب آپ آشکِ رسول ہیں مسجدِ اقصہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے کسی کو کوئی پکار پتہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کھڑا ہو اور یہ جو داتا دربار کے اندر لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگے مسجد کے اندر نعرے لگے سپیکر کے اوپر بھی تو لگا رہے تھے آپ اور مسجد کے اندر یہ نعرے لگے ہیں تو سب اٹھ کھڑے ہوئے یہ مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے مسجد کی پمالی ہوئی ہے داتا دربار کے اوپر یہ کام کر دیا دربار کی بے حرمتی کر دیا نعرے لگا دیا دربار کے اندر انچی واز میں تو یہ تو دربار کی بہرمتی ہو گئی اب محجد اقصہ جس کی اتنی اہمیت شروع میں میں بتا چکا ہوں میرے خیال سے میں نے دو چیزیں بتائی ہیں وہ کافی ہیں اس کی اہمیت بتانے کے لئے اور وہ چھوٹی اہمیت نہیں ہے تو اب وہ علماء کہاں گئے علماء سو کہاں گئے میں تو علماء سو ہی کہوں گا ان کو کیونکہ ایک جاہل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لئے سب بکٹھے ہو گئے ہیں اپنی گدی بچانے کے لئے اپنی دکان بچانے کے لئے کہیں مرید نہ کم ہو جائیں یہ بچانے کے لئے حالانکہ عزت تو دین پہ ختم نبوت کے لئے بھی کھڑے ہو جائیں تو بڑی عزت پھر محر علی شاہ صاحب کو کیوں عزت مل دی ہے جماعت علی شاہ صاحب کو کیوں عزت مل دی ہے ختم نبوت پہ کھڑے ہوئے عزت مل دی ہے تو ان کی عزت میں کمی آ جانی تھی لیکن ایک جاہل کے آت پہ بیعت کرنے چلے گئے اب میں ان علمائی سو سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جو امام انہوں نے اب چن لیا ہے اپنا جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اشش کر اٹھتے ہیں یار کمال کر دی بڑی اچھی بات کر دی اللہ ایک ہے یہ تو کسی نے بتایا نہیں تھا پہلے نعوذ باللہ اور یہ بتا گیا یار اللہ ایک ہے ہوئے 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 عمران خان نے کہہ دی اللہ ایک ہے پھر جی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہوئے 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 یار شش کر اٹھے اب کہاں گیا وہ آپ کا لیڈر وہ سوری آپ کا امام علمائی سو کا امام کہاں گیا جس کے آت کے اوپر بیعت کی مطلب کیوں نہیں اٹھ کھڑا ہو رہا مسجد اکسہ کے اوپر بیان کیوں نہیں دے رہا کوئی بیان نہیں آ رہا اور پھر یہ بھی بات کرتا چلوں کہ یہ جو عبداللہ شاہ غازی کے درگبار کے اوپر ہوا ہے وہاں پہ بے حرمتی نہیں ان کو نظر آئی مسجد اکسہ کے اندر بے حرمتی نظر نہیں آئی ان کو آج آ کے بے حرمتی نظر آئی تو لب بھئی کا یار رسول اللہ کے نعرہ کے اوپر بے حرمتی نظر آئی نعرہ کس کا یار یہ بھی تو دیکھو وہاں بے حرمتی نظر آگئی مسجد اکسہ کے لئے کون کھڑا ہوگا جہاد کا اعلان کون کرے گا کشمیر کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا بان رہا ہے کسی کو پتہ ہے کسی کو پتہ تو وہ کمنٹ لازمی کر کے مجھے بتائے گی ہمیں پتہ جی کشمیر والے بڑے پرسکون ہیں کیوں پرسکون ہیں کیونکہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑ ہے پاکستان کی فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے اس لئے وہ پرسکون ہے جی وہاں پہ جو عورتیں ہیں لڑکیاں مسلمان ہماری بہنیں ہیں ان کی عزتیں نہیں لوٹی جا رہی شروع میں لوٹی گئی تھی تو اب نہیں لوٹی جا رہی کیوں ہماری فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے ان کو کچھ نہیں ہو رہا بھارت وہاں سے باگ جکا ہے بھارت تو باگ گیا ہے کیوں کیوں کہ ہماری فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے ہماری حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ صورتحال ہے پھر مسجد اقصہ کے ساتھ بھی فلسطینیوں کے ساتھ بھی ہماری فوج کھڑی ہے پھر بھی اب ہماری فوج کھڑی ہے پھر بھی ان کی حمد دیکھ لیں کہ وہ جوتے لے کر مسجد اقصہ کے اندر چلے جاتے ہیں بم گرا دیتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے ان کا خون بہاتے ہیں مسجد اقصہ کے اوپر صفوں کے اوپر مسجد اقصہ کے سہن کے اندر اب یہودی ڈانس وہاں پہ کر رہے ہیں مسجد اقصہ کے اندر یہ کیوں کرتے ہیں یہ ہر سال کرتے ہیں یہ یہودیوں کا ایک تہوار ہے کہ وہ جب جس چیز کے اوپر فتح اصل کر لے تو وہاں یہ ڈانس کیا کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ کا آ رہا ہے کٹے ہوگے ڈانس کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے تھے یہ جس طرح ہمارے کریکٹر کرتے ہیں جیت کے بعد وہ کندوں کے اوپر ہاتھ رکھ رکھے تو ایسے پھلانگتے ہیں یہ یہودیوں کے پھلانگنے کا طریقہ ہے خوشی کے اوپر پھلانگنے کا تو اس طرح یہ یہودی وہاں پہ پھلانگ رہے ہیں ویڈیو آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں ان کے پھلانگنے کی تو اس قدر مسلمانوں کے اندر ان کی آتے آئیڈ ہو چکی ہیں کہاں کے مسلمان کس یار شرم آنی چاہیے مطلب کہ خود کو مسلمان کہنے پہ آپ یہودی کی طرح آپ ڈانس کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں آنا مسلمون آنا مسلمون یار لانت ہے ایسی سوچ پہ تو اب یہ وہاں پہ کیوں ڈانس کر رہے ہیں کیوں کہ یہ فتح حاصل کیا انہوں نے مسجد اقصہ کے اندر وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر فتح حاصل کرتے ہیں فتح کی اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ ان کو اتقاف بیٹھے ہوں تو ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ترابیاں پڑتے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے وہاں پہ پھر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے جب بھی وہاں پہ مسجد اقصہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے اور مسلمان کے اندر عاشق رسولوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک بیان بھی دے دیں اتنی ہمت نہیں ہے یہ جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں مسلمان ہے یہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے یہ کوئی ہمیں بتائے گا کہ ہم عاشق رسول ہیں ہم عاشق رسول ہیں بھئی آپ بھی تو کسی کو بتاؤ کہ ہم عاشق رسول ہیں بس آپ کی زبان عاشق رسول ہے بس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے نا جس طرف مرضی لے جائیں چاہے وہ لفافے کی طرف چلی جائے تو چاہے آج کے رسول بننے کی طرف چلی جائے اب کہاں گیا کوئی جہاد کا کسی کا بیان میں نے نہیں دیکھا بتا کہ پوری دنیا میں سے جتنے اسلامی ممالک ہیں کسی کے سربراہ کا بیان آیا ہو کسی بھی مسلم امہ کے لیڈر کا بیان آیا ہو ہاں ایک طرف سے مجھے اعلان آیا ایک طرف سے میں نے مضمتی بیان سنا ہے ہاں وہ سیاسی پارٹی ہے ایک پاکستان میں اس کی طرف سے سنا میں نے نام نمہ لے رہا سننے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے مضمت کی ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو حکومت وقت اپنی کرسی بچانے میں مصروف ہے اسحاق ڈالر کو واپس لانے میں مصروف ہے مریم نواز کو چھوڑنے میں مصروف ہے ایمن فیلڈ ریفرنس کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آڈیو لیکس ہو رہی ہے تو ایک جاہل انسان اپنی ہٹ درمی دکھانے میں مصروف ہے اس کے ماننے والے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے میں مصروف ہے اگر امت مسلمہ مصروف ہے تو ان کاموں میں مصروف ہے مسجد اقصہ کی پر مالی ہوتی ہے تو ہوتی رہے ہاں البتہ لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ کسی مسجد میں بھی لگ جائے عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر بھی لگ جائے تو لگانے والے یزید یزیدیت عبداللہ شاہ غازی کے دربار پر نعرہ لگانے والے لانتی بھی ہو جائیں گے اور مسجد اقصہ کے اندر انٹر ہونے والے وہ جو یہودی ہیں جوتے لے کر گندے جوتے اور اپنے ناپاک جسم لے کر جانے والے وہ ان کے اوپر کوئی فتوہ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہاں البتہ ہمارا صدر جو جائے گا وہ جا کے کیا کرتا ہے پاکستان مسلم امہ کا صدر وہ جاتا ہے اور جا کے یہودیوں کے اسرائیل کے صدر کے ساتھ جپھے ڈال ڈال کے ملتا ہے یہ رہ گیا ہے جہاد کون کرے گا جہاد کس کے اوپر فرض رہ گیا ہے کون ہے جو اٹھے گا اب کون جہاد کرے گا کوئی بھی نہیں سب ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں تو بھئی جہاد کون کرے گا آج بھی امن کا درس دیے جا رہے ہو فوجہ جی ہم امن پسند ہیں اس لیے ہماری جو ہے نا اس امن پسندی کو بزدلی نہ سمجھا جائے امن پسند سب سے بڑے امن کے دائی کون تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں اپنی فوج اور اپنے لیڈران یہ جو بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے امن کے دائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی غزوات میں انہوں نے حصہ لیا ٹھیک ہے جنگیں لڑی انہوں نے خود ان سے بڑا کوئی امن کا دائی ہو سکتا آپ زیادہ اقل مند ہو گئے ہیں آپ زیادہ امن والے ہو گئے ہیں ماذا اللہ آپ ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جہاد کب لڑنا اور امن کی بات کب کرنی ہے آج بھی امن 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 کب تک امن امن کرو گے جب آپ کو وہ آ کر ختم کر دیں گے تو امن کے دائی بننے سے بہتر ہے جو اس وقت جہاد ہے نا فرض ہو چکا فرض نبائیے وافل ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں فرض کس نے نبانے ہیں کسی کو بتا ہی نہیں ہے کون فرض نبائے گا جو فرض نبانے کی بات کرتا ہے دہشتگرد ہے شدت پسند ہے اس کو بین کر دیا جائے یہ اٹھتا کیوں ہے آواز کیوں اٹھاتا ہے مطلب ایک مظلوم آواز اٹھائے گا تو وہ مظلوم جو ہے وہ شدت پسند دہشتگرد اور جاہل کہلائے گا اور طاقتور جو مرضی کرتا رہے وہ چودری ہے وہ ڈیرہ ہے وہ اقل مند بھی ہے اس جیسا کوئی اقل مند ہے ہی نہیں ہے باقی اس کو ہم اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں سار پہ بٹھا لیتے ہیں تو مسجد اقصہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے جی کوئی نہیں اٹھنے والا کوئی نہیں کچھ کرنے والا یہ مسلم امہ کو غیرت مند اب تو بڑا اچھا لفظ مل چکا ہے کہ غیرت مند مسلمان جو ہیں وہ ہی ہیں جو مسجد اقصہ کو بچا سکتے ہیں اور مسجد اقصہ کے اندر ہونے والی بے حرمتیوں اور مسلمانوں کے بیجا قتل جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ قتل ہو رہا ہے تو وہ مسلمان کا ہو رہا ہے مسلمان کو نہا کا قتل کیا جا رہا ہے اس کی اگر بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف غیرت مند مسلمان لے سکتے ہیں وہ ہی اگر اٹھ کڑے ہوں ہو سکتا ہے میرے اوپر بھی شدت پسندی اور دہشت گردی کا ٹیک لگا دیئے جائیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ کتنے ایسائی اب تک قتل ہو چکے ہیں کتنے ہندو اب تک قتل ہو چکے ہیں کتنے یہودی قتل ہو چکے ہیں مجھے آپ یہ بتا دیں پھر آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ان کے ہاتھوں ہندو یہودی ایسائیوں کے ہاتھوں مسلمان کتنے قتل ہو چکے ہیں آپ مجھے یہ بھی ذرا بتا دیئے جائیں مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کی عزتیں کتنی پر مال ہو چکے ہیں مجھے اب یہ بھی بتا دیجئے پھر پتا چلے گا کہ میری بات حق کی ہے یا نہ حق ہے یہ تھا مراج کا ویلوگ مجھے اجازت دیجئے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا